رازدانی میں ایک بار پھر سے موسم کا مجاز بدلا آسمان میں چھائے کالے بادل تیج دھول بری آندھی کے بعد برسات کا دور شروع ہوا جسے موسم سوہاونا ہو گیا آپ کو بتا دے کہ پشتیمی وکشوب کے سکریہ ہونے کے بعد سے ہی رازدانی سمیت پورے پردیش میں موسمی بدلاوں کو دیکھا گیا جہاں ایک طرف کیرل میں مانسون نے پرویش کیا تو وہیں دوسری اور اتر بھارت میں تیج تپتی گرمی سے لوگوں کو خاصا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا رازدانی میں بدلے موسم کا مجاز کا جائجہ لیا ہمارے سمادتہ رشب پانڈے نے رازدانی میں پھر سے ایک بار موسم نے مجاز بدلا ہے جہاں صبح سے ایک تیز دھوپ نکلی ہوئی تو وہیں شام ہوتے ہوتے دھول بری آندھی کے روپ میں بدل چکی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ عمومن طور پر جو پہاڑ لگ بگ ساف دکھائی دیتے تھے وہ دھول سے بھر چکے ہیں حالانکہ شہر کی بات کری جائے تو شہر میں بھی دھول جو بھری جو آندھی ہے وہ لگاتار چل رہی ہے قریب تیس سے چالیس کلومیٹر کی پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی جس سے کہیں نہ کہیں جو جنجیون ہے وہ استوست دکھائی دے رہا ہے جو لوگ ہیں جن کے گھر پر اگر آپ دیکھیں گے کیمرا میں سے چاہوں گا کہ ایک بار دکھائیں جو جو اوپر چھت پر بھی سمان رکھا تھا وہ بھی اب اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہوا کا جو دور ہے وہ بہت تیز چل رہا ہے حالانکہ موسم ویبھاگ کی ادھی مانی جائے تو موسم ویبھاگ نے قریب چار بجے جو الٹ تھا اس کو جاری کر دیا تھا جس میں الور جائپور بھرتپور سمیت قریب سترہ جلوں میں موسم ویبھاگ نے الٹ کیا ہوا تھا حالانکہ پکشمی وکشوب کے سکری ہونے کے بعد سے ہی جہاں ایک طرف تاپمان ایک جون سے ہی کیرل میں جو مانسون ہے وہ پرویش کر چکا ہے وہ جلد ہی راجستان میں ہی پرویش کرے گا لیکن کہیں نہ کہیں لگاتار موسمی بدلاف کے چلتے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں کمیر پرسن یش ماتور کے ساتھ رشب پانڈے ایون ٹی وی نیوز جائپور ایون نیوز میں فلال کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت دیش اور دنیا کی تمام تاجاترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے